جب ماں مر جاتی ہے ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے تازیتی پروگرام کے لئے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں حضر جی ماں کی شان سناو ایک دن میں آڑ گیا میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان حلیٰ سناو جی میں نے کہا کتنے دنوں میں ماں کو مر ہوئے کا دو دن ہوگے میں نے کہا آج شان یاد آئی موٹر سیکل کی لال بطی پیچھے جا اس کے اوپر ماں کی شان ماں وہاں تھنیاں چھاوا آج یاد آئی گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے بار ماں وہاں تھنیاں چھاوا آج یاد آئی اس وقت یہ تھنڈی چھاں کھا تھی جب بی بی کے پاس کڑے ہو کے کہا تھا تو تو چپ کر دیا کر اس کو تو بھوکنے کی عادت ہے اس وقت تھنڈی چھاں کھا تھی جب تیرے بچے اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی اس وقت ماں کی شان کا تھی یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتل میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے موں میں دیری تھی تو آیا اور آگے کہل گا امی جان اس کو مت کھلا یہ جرہ سیم لگ جائیں گے آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی جب تیری ماں سارا دل تیرا سے پوچھتی نہیں اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا اب با امہ سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا ہاں جی آ گئے جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے بہار سے گزرا اور کہہ لگا بیٹا آ گیا تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا وقت جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی بھی کمرے میں جاری تھی یا اللہ جس کے پساب پخانے میں ہم نے کپڑے گندے کیے پروردگارِ عالم جس کے لئے ساری ساری رات جاگتے رہے جس کو پیٹ میں اٹھا کے نو نو مہینے میں پھرتی رہی اللہ آج یہ مچہ جوانوں کے کہہ رہے مجھے اٹھائے کوئی نہ اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دکھا دیا کہ امدر جانے کی اجازت کوئی نہیں آؤ 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 ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا تازیت کرے یا جب وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں صرف پرچی ایک ریپر نکالا تھا ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پشلے ہفتے یہ شرمت لے کے آیا تھا میں نے چار دل پیا میری خانسی ختم ہو گئی تیرا باپ سکون سے سوتا ہے آج یہ شرمت لے کے آ جانا تجھے یاد ہے اس وقت انہیں ناشتے کی نوٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری ترخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے بتاؤ تمہاری دوائییں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیسے پوری کریں تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا اس وقت انہیں ثانیت مر گئی آؤ تازیت کریں آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں اے لوگوں کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا واللہ میں تمہیں دکھڑے فاطمہ سناؤں اللہ اکبر آخری وقت ہے سیدہ کا آخری دن ہے دنیا سے جانے کا حضرت علی نماز پڑھ کے تصریف بھولے دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا تکڑا فاطمہ کیا کر رہی ہے کہ علی مجھے آج جسٹرم نہ کر مجھے آج روکنا وقت بڑا تھوڑا کام بڑا زیادہ ہے تیرے کپڑے بھی دھو دوں تیری روٹی بھی پکا دوں رات کے مرتل بھی دھو دوں بچوں کا ناشتہ کروا دوں ابھی تھوڑی دیر بعد روئے گے اڈیتیبوں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا ہر طریقے لگے خدا خیر کرے فاطمہ کیا بات ہے کوئی صحیح بات کر کہ علی نماز پڑھ کر اسراق کی انتظار میں وہ صلح پہ بیٹھے اللہ اللہ کرنی جی بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی مجھے اُلگائی خواب میں میرا اببا محمد مستوہ آگئے پر پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا میرے مسکر آکے دکھا دیا اببا تو رات کی بات کرتا ہے تو تیل دل سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے موسا دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے افتاری کے لیے دسترخال بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے حضرت علی کی اکھیاں برسنے لگ گئی فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی تجھے تو شدگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی آج بچوں کی جواندی کا وقت آیا آج پھل کھانے کا موقع ہے فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے ہسپتال میں امی پڑھی ہے ہسپتال میں اببو پڑھے ہے پوچھ رہے امی چاویل ماری کی کار رکھی ہے اببو جال کا شناختی کار کا رکھا ہے اممہ جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینسل ملتی تھی اممہ کو کار رکھا ہے وَا وَا مُحَمَّدًا کالی کبلی والے کی سامزادی کا انتقال ہے حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گے فاطمہ اتھنی جلدی چھوڑ کے نا جا علی برداست نہیں کر سکے گا کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں تیر ماتیں میری سن لیں علی علماتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا اللہ اکبر پہلی بات پہلی بات اہلی اہلی پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بات تجھے شادی کی اجازت ہے جو تجھے منع کیا تھا میرے اببہ نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا میں حصل کو انگلی پکڑ کر اس اہل کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے روکے اپنے باپ سے جپی ڈالی میرے اببو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے میرے کہا کمنی والے علی کو بھی چار شادیوں کی اجازت امت کو بھی چار شادیوں کی اجازت آپ نے فرمایا کیا ہوا کہا شادی کرے اس کی مرضی لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پیلا رہا ہے حضور نے اصل کی اگلی چھوڑ دی فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا ممبر پہ چلے گئے فرمایا ملسار مدینہ و مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ ممبر پہ کھڑو گلال فرمایا علی کہا ہے یا رسول اللہ کہ میرے سامنے آکے کھڑا ہو جاؤ حضور نے سامنے آئے کہ اے علی چار شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے سن لے سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے اے علی میرا پیغام سن جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا اے علی میں آج اجازت دی رہو میرے ماں ساتھی کر لینا بچوں والوں سنو حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کرنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو میری اولاد کو سبال سکے علی میرے سے وعدہ کر فاطمہ جی کا انتیس دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ایک دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں انتیس دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا ایک رات میرے بچوں کے ساتھ سونا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا ابا فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی روایات میں لکھے عزید علی کی حجقی بدی ہوئی عزید علی رو رہے ہیں تیسری فرمائز اتنے میری نشازہ دے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامل پکڑ کے کہلے گے ابا کیا بات ہے ابا کیوں رو رہی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ جاؤ میرے بچوں ناندے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ اللہ اکبر ابا سبجی کے تھوڑی دیر لگے گی ناندے سے بات کر کے آئے گی یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہاں پتے کافتے آئے اور اممہ کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے اممہ اممہ کہا جا رہی ہے اممہ کہا جا رہی ہے حسینی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا کہ ناندے کے روزے پر سلام کر کے میٹھے تھے ناندے کے روزے سے آواز ہے جلدی کرو ماں کے پاس لے جاؤ کمر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی ماں چھپنے والی ہے چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا اور دوسروں کی موں پر رونے والوں کبھی اپنی موں کی پرسانی پر بھی روئے کہ آج سارا دل گزر گیا میرا اپنی پیر ماں کے پیر نہیں دمائے کبھی روئے چار سال ہو گئے کبھی میرے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے نکھایا جو اللہ چھل اللہ میرے ساتھ ہوتلک کرتا ہے کہ آج وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا اس کی پسد کا پھل اس کی پسد کا کھڑا لے کے جاتا پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی عرصتے سرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا فقیروں اگلی تمہیں داستان سنو اس سے پہلے میرے ایسے آج وعدہ کرو بوڑے ہو تب بھی داڑی چٹے بالوں سے بھر گی تب بھی اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا مولی مطیس صاحب کہیں گے میری تو کبر میں چلی گئی میں کس کے جا کے پیر پکڑوں میرے کپانی صاحب ورمال ٹھیک ہے کبر میں چلی گئی کبر تو تجھے یاد ہے تجھے موکہ ملے صبح فجر کے بعد باقی کبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا کہ تو چلی گئی سکھ کی چادری اجڑ گئی اببہ اپنا ساتھ نہ چھوڑنا لمبے بہ لمبے گاہ بگائے اللہ سے ہماری سفارج کر دینا اللہ کے دربار میں تیری سفارج کو مولو گی دنیا میں ہمارے کام بنے گئے سیدہ فاطمہ دوزارہ نے اپنے کرتے قیو کر کے دامل پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے دوسرے اپنے کرتے کا دوسرا کونہ پکڑا دیا پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ علی ساری عزت کی میرے تیرے سے کچھ مانگا کا نہیں مانگا علی وہ وقت یادے رہا جب میرے اللہ اکمر کا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا میں دھڑا ہم سے مسلح پہ گر گئی سہارا دیکھے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا علی چار دل کی بھوکیوں کھڑے ہونے کی حمد ہی کوئی نہیں علی وہ وقت یادے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ آکے میں جا رہا تھا میں نے کہا کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزقی ابو جان میرے عزقی ابو جان اکیلے ہو کہ بیٹی کیوں کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابو جان اندر نہ آنا پہلے اپنی چادر مجھے دو حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی پھر مرمائے بیٹی کیا بات ہے کہنے لگی ابو جان اس لئے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدھر لپیٹ سکے لائف گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں گوھر کرو گوھر کرو تیرے میرے گھر میں کونسا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پر جھگڑا نہیں ہوتا سیل لگی ہوئی ہے اب پیسے دے کان سے لے کے آئے کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے کان چوری کر کے آئے کار آپ پائی کر کے آئے جتنی اس کی تلخات ہی اتنی لے کے آئے باقی کان سے لے کے آئے تیری سیل کے لئے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے علیہ آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں آج مانگو گی تو کچھ دوگے اللہ اکبر ہتیر کہے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے کہہ لگی علیہ ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ علیہ میری جھولی میں جھانک کے دیکھ ہتنی جھانکتے لگے فاطمہ کیا ہے کہ علیہ ذرا زبان ہلا کے دو بول دو بول دو بول اس جھولی میں ڈال دے تاکہ مرنے کے بعد اببہ کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے ملند کرو ہتنی کہے لگے کیا ڈالوں کہ علیہ صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں ہتنی کی چیخ نکلی کا ہاتھ جوڑتا ہوں زدگی میں تنہیں نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مقال کا سوال کیا اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانو نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیش حق آیا سچایا قرآن آیا اس نبی نے مبر پہ کڑے ہو کے کہا تھا میری میٹی فاطمہ جلتی عورتوں کی سردارت ہے رہی میری بات رہی فاطمہ میری بات رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے رہی میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا روزے میں اببہ تیرے سے راضی ہو گیا اللہ کی قسم زمانہ دے رہا عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا یا ایت حلف المطمئنہ ارجیی لا رب کی راغیہ تم مرغیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جلتی اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آجنابہ نہ لکھاؤ بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہوتوں پہ لکھ کے چلا جائے فدخلی فی عبادی ودخلی جلتی آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جل کو اللہ نے کامیابی کا سٹیفکیٹ دے دیا علم ساملوں کے اللہ کی جلت الفردوس کے اندر چلا جا بھائیوں عبد الحلال کا رونے کا چیخنے کا چلانے کا رولانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسے اپنی زنگی کی ساسوں کو قیمتی بناو اللہ کو مانو اللہ کی مانو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زنگی ملانے کی کوشش کرو یہی تبلیغ ہے یہی تدریس ہے یہی تصریف ہے یہی تصوف ہے یہ آستانوں کا خالقہوں کی گفتگو ہے بتاؤ بتاؤ اس زنگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے جی نبی کی زنگی کو اپنی زنگی ملانے کے لیے آج سے ابھی سے جو ساسدر جو ساسبار اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کونی انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے سر کو ڈھاپ کے رکھنا ہے چہرے پہ داڑی رکھنی ہے کرتہ شلوار سلط کے مطابق سلوار ٹکھنوں سے اوپت کرنی ہے ان پانچ سلطوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ ختم ربوت کے صدق اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بلائی کا حکم کرنا مرائی سمجھنا کرنا یہ دعوت مکہ سے چلی دارِ ارکم سے چلی سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی گارِ حراث سے چلی یہ میرے عزیزو مدر اہو طبوک ہنہیل کے اسے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیہ تک اگلی انسان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے مرتے دم تک کس کا آپ کو کرتے رہے گے اور کرتے کرتے مرے گے کہہ دو انشاءاللہ